جہاد وہ ہے جب میرا قرآن پانا مشکل ہو جائے جہاد اس وقت میں جبکہ میری مسجد کی آبرو کا بچنا مشکل ہو جائے اس وقت پھر زندگی کسی کام کے لیے ہے یا زندگی ایسے تھوڑی کسی لڑکی کے لیے جیا جائے یا دل اسی لیے ہے کہ کسی چھوڑا چمار کو دیا جائے یا دل اسی لیے ہے کہ لیوین میں رہا جائے یا دل اسی لیے ہے کہ کسی ڈومنی کی بیٹھی کو دے دیا جائے یا دل اسی لئے کہ کسی چمار کے بیٹھوں کو دے دیا جائے جو لوگ موبائل چلا رہی ہیں ہماری بیٹھیا موبائل چلا رہی ہے کہ جو بھی تھا اس میں نظر آیا چاہوہ چمار ہو چاہے اس کا پانچ حمل گر چکا ہو نہیں یہ میرے لیے ہے میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں یہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے یہ تماشا ہے اور وہ بھی دن رات نہیں نہیں اببا امم ہم کو اسی سے شادی کرا دی چمار ہے چوڑا ہے دوم ہے دھریجن ہے تلیت ہے کچھ بھی ہے سور چرانے والا مگر ہم شادی جی سے کریں گے یہ تماشا ہے اس موبائل کا یہ دل اس کو چمار کو دے دو یہ ہمارے بچے ہیں جس کو دی ام بنے بھیجاتا وہ کسی لڑکی سے کے عشق میں گرفتار ہو کے لڑکی کو لے کے گھر چلایا باپ زمین بیج کے پڑھاتا تھا کوٹا میں تاکہ میرا بیٹا دی ام بنے گا ایس بی بنے گا نیٹ نکالے گا جئی نکالے گا ناموچا کرے گا زمین پیچ دو زمین رہ کے کیا کرے بچوں کو پڑھانا ہے لکھانا ہے زمین پیچ دیا ہر قرائے پر رکھ دیا تا کہ میرا بیٹا پڑھے گا میڈیکل نکالے گا آئیس نکالے گا میرا بیٹا ناموچا کرے گا اب وہاں بیٹا چھوکری بازی کر کے چھلائے وہاں سے لڑکی کو لے کے چھلائے تو میرا بیٹا عشقباز ہو رہا ہے اور دوسروں ہری جنہوں کے بچے ڈی ام بن رہے ہیں میری بیٹی عشقباز ہو رہی اور ہری جنہوں کی بیٹی چار بچے کی ماں ہونے کے بعد میرے بیہار میں وہ بی پی ایسی کمپیٹ کر کے وہ بلوگ ڈیولپنٹ آفیسر بن رہی ہے اور ہماری بیٹیاں کنواری ہی میں سارا فوکس موبائل پہ دیکھے کسی چماغ کو دل دے رہی ہے اب صاحب صاحب ہری جنہوں کی بیٹی ڈی ام بن رہی ہے یہ ہے جو موبائل پہ فوکس کرے گا اس کا دل تو اجھر ہی جائے گا وہ جو کتاب پر فوکس کرے گا وہ اپنے سماعت کا نام روشن کرے گا وہ اپنے تاندان کا نام روشن کرے گا وہ پڑھنے لکھنے کے بعد اچھی زندگی گزارنے کا ایک سامان کرے گا یہ دل نہیں ہے کہ جس کو جس کو دیا جائے دل کی حفاظت کر دل کو اجڑنے سے بچا اور پوچھ آلہ حضرت سے یہ دل کس کام کے لیے ہے تو آلہ حضرت عاشق رسول بتائیں گے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پر قربا ہے یہ دل یہ دل مصطفیٰ کی محبت کے لیے ہے یہ دل حضور کی محبت کے لیے خالی کر رہے ہیں بچوں کو بچوں سے ہی گھٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دیں حضور کی صیرت بیار کے سب سے زیادہ گھر میں چرچہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے سب سے زیادہ گھر میں چرچہ اصحاب رسول کا ہونا چاہیے سب سے زیادہ گھر میں چرچہ نیکوں کا ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے دل دماغ میں نیکوں کے نقل کی عادت پڑھ جائے یہاں تو چر چر دن رات ہے کہ وہ ڈاکٹر بنا ارپتی بن گیا وہ انجنئر بنا خرپتی بن گیا وہ ماسٹر بنا ایک لاکھ مہینہ کمانے لگا وہ انجنئر بنا دس لاکھ امریکہ میں کمانے لگا گھر بنے آیا مکان بنے آیا گاری خریدہ اس کے بعد مر گیا یہ کوئی باپ نہیں بتاتا ہے کہ وہ امریکہ میں دس لاکھ مہینہ کم آیا نفے سال عمر ہوگی وہاں سے گھر آیا ایک درجن بیماری لے کے آیا اور اچانک چرپ چکر آیا مر گیا باترو میں مر گیا یہ کوئی نہیں بتاتا یہ موت کا چرچہ اپنے گھر میں بچوں کے سامنے کرنا ہوگا اس لئے کرنا ہوگا کہ تاکہ دنیا کی محبت گھٹے اور آخرت کی محبت بڑھے دنیا کی لگزریہ سے لائف کا شوق ختم ہو اور جنت پانے کی طلب پیدا ہو جائے اور یہ حضور نے کہا ہے سرکار سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ سرکار ایدوال علیہ السلام کا فرمان ہے جو روزانہ بیس بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے پیستر پہ ہی کیوں نہ مر جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ آتا فرمائے گا جو ڈیلی بیس بار موت کو یاد کرے گا اور ہم کیسے جی رہے ہیں کہ قبرستان سے آنے والوں کے لئے ایک طرف صرف سے ہاتھ میں سب کے دروازے پہ بالٹی مطمئنی رہتا ہے تاکہ قبرستان سا کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پہر کو دھولینا تاکہ قبرستان کی مٹھی گھر میں نہ جائے اگر مٹھی گھر میں چلی گئی تو ایک سال کے اندر میں سارا گھر اجڑ جائے گا اگر کے سارے لوگ مر جائے گا اس لئے مر نہ جائیں قبرستان سے آنے کے بعد ہاتھ دھولینا پہر دھولینا تاکہ قبرستان کی مٹھی گھر میں نہ جائے اتنا ڈر ہے ہمیں موت سے اتنا ڈر ہے ہمیں قبرستان جانے سے جتنا بھی درو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اللہ کا فیصلہ ہے فَإِذَا جَا عَجِلُهُمْ لَا يَسْتَعْقِرُونَ سَعَتُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا یہ اقموم یا مٹھو بنتے رہو کہ ایم سے لے کے جاتے تو بچ جاتا پی ایم سی ایچ لے کے جاتے تو بچ جاتا رم سے لے کے جاتے تو بچ جاتا یہ سب شیطانی دھوکہ ہے حضور کہتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ یہ حدیث مایہ ہے کہ ان کیس اگر جس کو عربی میں کہتے ہیں لَوْ لَا وَا زَوَرْ لَوْ لَوْ کا معنی ہوتا ہے ان کیس اگر تاش حضور کہتے ہیں کہ یہ مت بولا کر کہ اگر ہم لے کے جاتے تو وہاں بچ گیا ہوتا بے شمار لوگ انڈیا کے ہیں جو علاج کرانے امریکہ جاتے ہیں اور وہاں سے شفایاب ہو کے بہت کم لوگ آتے ہیں ڈیڑ بوڈی لے کے آتے ہیں اگر شفا امریکہ میں رہتی تو ڈیڑ بوڈی نہیں آتی اگر شفا دلی کے ایمز میں رہتی تو دلی سے ایمز سے روزانہ دو سو لاشیہ نہیں نکلتی اگر شفا ریمز اور ایمز میں رہتی تو وہاں سے ڈیڑ بوڈی روزانہ دس بیس پچاس کی تعداد میں نہیں نکلتی پتہ چلا کہ ایک تدبیر ہے علاج کرانا ہے علاج کرانا ہے کس پر کے پاس جانا ہے باقی وسواس اللہ کی ذات پر رکھنا ہے کہ جو خدا جائے گا وہی ہوگا اور جب بچہ مر جائے باپ مر جائے یہ نہ بولے کہ وہاں جاتے تو بچ جاتا یہ نہیں بولے بولے یہی بندوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا بہی ہوا اگر لو ان کیس اگر بولے گا تو حضور کیا کہتے ہیں تختہ ہو عمال الشیطان شیطانی سوچ کا دروازہ پھلتا ہے وہاں سے تقدیر پر یقین کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا اور ان کیس والا جملہ اس تقدیر پر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اس لئے پلائنڈلی آنکھ بند کر کے ماننا پڑے گا جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کے رہا پھر پیدا ہونے والے کو مر ہی جانا ہے یہ بات اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا اپنی بیوی کو بتانا پڑے گا اور اپنے گھر میں ڈیلی بیس بار موت کو چیاد کرنا پڑے گا جو بیس بار ڈیلی دعا کرے ہر نماز کے بعد اگر چار بار ہی وہ بولے گا اللہ ہم بارک لی فی موتی کہ اللہ میری موت میں برکت اتا فرما وفی مہ بادل موت اگر یہ دعا کرے پانچ بار ہر نماز کے بعد تو ہر پانچ نماز میں اگر ہر نماز کے بعد چار بار بولے تو بیس بار ہو جائے گا اور حدیث کی روشری میں جو بیس بار روزانہ موت کو یاد کرے گا وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ مر جائے اللہ شہادت کا مرتبہ اتا فرما دے گا اور حضور فرماتے ہیں اکسرو ذکرہ حادمی لزاتی الموت سرکار کہتے ہیں کہ لزدکوں کو دھار دینے والی چیز جو موت ہے اس کو کسرف سے یاد کرو قرآن شریف میں کسرف سے موت کا چرچہ آیا ہے مگر یہ ہاتھ بھی دھوکیں مٹی جھاڑتے ہیں تاکہ قبرستان کی مٹی گھر نہ پہنچے اور دروازے پہ بالتی میں پانی ہے پاؤں دھو تاکہ قبرستان کی مٹی گھر میں نہ پہنچے اگر بول دیا کہ اگر میں مر گئی تو میری امیر تم رونا مت تو پھر قیامت اس سر پر اٹھا لیتی ہے ماں کہ تم یہ جنگلہ بولا کیسے تم مو سے موت نکالا کیسے مت نکالو موت کی بات نہیں وہ نہ برنا مر جاؤ گی یہ ہے یہ جاہل ماں یہ ہے یہ جاہل باپ انہی جاہل ماں باپ کی صحبت پر رہنے والے جاہل بچے جو صاحب زندگی کی تمنا رکھ رہے ہیں اب موت کا چرچہ نہیں کرتے کس شام کی وقت میں موت آئے گی آج دوسرے کا اعلان وقت اب تو سمد بھائی نہیں رہے کل فجر کے بعد اس کے جنازی کی نماز ہوگی یہ نہیں سمجھا کہ کل ہو سکتا ہے کہ میرے نام کا اعلان ہو جائے کہ کل فلا صاحب نہیں رہے اور زہر کے بعد جنازی کی نماز پڑھی جائے گی روزانہ پانچوں ٹائم ازان اب کم ہو رہی ہے اور ازان ہوتی ہے پانچ ٹائم اور جنازے کا اعلان دس بار ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی دل نہیں کام جاتا کہ کل میرا اعلان ہوگا نہیں اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت سے بہت پت کر یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایک سو چودہ سورتوں میں سب سے زیادہ آخرت کا چرچہ ہے سب سے زیادہ موت کا چرچہ ہے ہم پڑھتے نہیں پتاتے نہیں ہیں سورہ زلزال پر کس دیکھئے ازا زلزلت الاردو زلزالہا و اخرجت الاردو ازقالہا و قال الانسانو مالہا یوم ازن تو حدیسو اخبارہا بے انہ ربکا اوحالہا یوم ازن یزدر الناسو اشتابل یرو اعمالہا فمیام المسقال زررت خیرین یرا ومیام المسقال زررت شرین یرا اس سورت کا نام سورہ زلزال ہے اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ جو ایک بار پڑھ لیں اسے آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے نصف قرآن کا اور نماز کے اندر میں اس سورت کو کسرت سے پڑھیں اگر سورہ آدھیات کے بارے میں آیا ہے جو اس کے بعد کی دوسری سورت ہے جو اس کو ایک بار پڑھ لیں آدھا قرآن کا ثواب ملتا ہے اگر آپ نے زہر کی نماز میں پہلی دونوں رکعات میں زلزال اور آدھیات پڑھ لیا تو نماز تو ہو ہی گئی فرض آدھا ہو ہی یا ایک خط میں قرآن کا ثواب بھی مل گیا اگر آپ نے نفل نماز میں تین تین بار دونوں رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی نماز بھی ہو گئی سردہ قیام قیود کا عجر بھی ملا اور دو خط میں قرآن کا ثواب بھی مل گیا نماز کے اندر میں اب اس زلزال میں کیا کہا گیا ہے زرہ غور سے سنیے جب یہ زمین ہیلا بھی جائے گی یعنی جب آخرت کا قیامت کا زلزالہ آئے گا اور یہ زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال کے پھیک دے گی پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب لوگ سفدر سفد میدان محشد کی طرف حساب کے لیے بولائے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا جس کو ہاں تک برائی اگر کی نیکی کی ہوگی دنیا میں تو وہاں دیکھے گا بندہ دنیا میں رائی کے برابر کوئی گناہ کیا ہوگا تو بندہ وہاں دیکھے گا تو اس صورت کی سب آیتوں میں قیامت کے زلزالے کا ذکر ہے زمین پھٹے کی قبر میں جتنے لوگ دفن ہوں گے قیامت تک اس کے نکلنے کا چرچہ ہے سب صفے پان کر اپنے آمال کو دیکھنے کے لیے وہ جائیں گے اب پھر درائی کے برابر کوئی ہاں نے کی کی ہوگی تو وہاں دیکھے گا اس صورت میں صرف آخرت کا چرچہ ہے لیکن ہم نے کبھی آخرت کو اپنے گھر میں کبھی چرچوں نہیں بنایا غوثِ آزم کا چرچہ کیا بھی تو کیا کیا غوثِ آزم کا لنگر ماتو مالدار بن جاؤ گے غوثِ آزم کا توشِ قادریہ مالدار بن جاؤ گے غوثِ آزم کی نیاز ہر مہینے کی گارہ تاریخ مالدار بن جاؤ گے مالدار بن جاؤ گے مالدار بن جاؤ گے مالدار بن جاؤ گے اس لئے ہم نے نیاز کی لنگر ماتا توشِ قادریہ کیا اور ختمِ قادریہ کی تقریب کی جنت جانے کے لیے نہیں سنتوں پر عمل کے لیے نہیں دھر کے سارے بچوں کا مذہبی بن جا نہیں صرف یہ لنگر چلاو پیسہ بڑھ جائے گا خاتفت میں قادریا کرو مال بڑھ جائے گا یہ ساری بولی مال 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 یہ بولی تو کافر کی بولتا ہے کہ ہم جگرنات پوری گئے تو ہمارا یہ محل بن گیا ہم کاشی وشونات بنا رز گئے تو وہاں آئیت یہ افیکٹی بن گئی ہم گورک تھام گئے گورک بھوگ گئے وہاں سے آئیے میرا بیٹا پیدا ہو گیا وہی بولی تو بولے گا جو بولی بولی کافر بولتا ہے بیٹا ملے گا بیٹی ملے گی مال ملے گا مکان ملے گا دمین ملے گی دکان ملے گی یہی بولی بولے گا یہی بولی سرکار غوثی آسم کا اس لئے نام ہے غوثی آسم تو اس ولی کا نام ہے جس میں چالیس سکھ کے سونے کے ٹکیتوں کے سامنٹھا کے پھیک دی اور جب ٹکیتوں نے بولا کہ تم اگر کہتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے ایسی خفیہ جگہ یہ مال تھا کہ ہم دھونڈنے کے باوجود بھی نکال نہیں پاتے تو تم نے کیوں ظاہر کر دیا جب میں نے پوچھا مال ہے تو تم نے کیوں نہیں بولیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے میں تو تلاش کے باوجود نہیں نکال پاتا ایسی کوشیدہ جگہوں پر مال تھا غوثی آسم کے تیور نے کیا بڑا